شائنہ بی بی شائنہ بی بی ادھر بھابی بولا رہی ہے وہ آئے وہ بکتا کتنی بار میں نے بولا ہے کہ آرام سے آیا کرو اور دروازہ نوک کر کے آیا کرو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی معاف کر دی جی لائے میں آپ کے ناخن کار دوں رہنے دو شام میں زینب کی مہدی پہ بھی جانا ہے ناکھو نہیں ٹوٹ گیا میرا اور کونسا کوئی گورنر آیا جس کو سلام کرنا ضروری تھا خالا ممتاز ہے نا ان کا بیٹا آیا ہے نا مقصود جی وہی تو تو میں کہہ دے تو آم مسروف ہے اچھا سنو جی وہ بشیر سے کہہ نا گاڑی نکالے میں گاڑی سکھوں گاڑی نکالے اور بھابی جی سے کیا کہوں چھوڑو بھابی جی کو جو میں کہہ رہی ہوں وہ ہی کرے بشیر موسیقی بھابی جی بھابی جی کونسا موسیقی بھابی جی جی اگر آپ کے ناکھن کی اپنی فکر تھی کہ آپ نے کسی غریبتی سونی بھی نہیں اور دیکھیں میرے ناکھن کتنے برے لگ رہے ہیں مرحبا ہے کہ آپ کو اس سنگھان کے لگتا ہے تو ہاتھ اللہ بہت بہت بخصورت ہے تاریفنٹ میں آگے جانے کا حق نہیں ہے میرے جی میں آپ کو گھاری سکھا دو مجھے کسی کے سبق سکھانے کی ضرورت ہے میں ہر کام اپنے زورے بازو پر گر مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ کانفیدنس ہے اگر جاڑی لگ گئی تو کیوں لگے گی میں ہر کام بہت سوچ سمجھ کر دکھوں اس لئے میرا کوئی بھی کام بگڑتا نہیں تو ہم سب کو شاڑی کام آپ کے ساتھ کنے چاہیں تاکہ ہمارا بھی کام نہ بگڑے دوسروں کی گیارنٹی مو لے تو موسیقی 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 اور انشاءاللہ تو دیکھ لینا اس گھر کے بار بورڈ لگاو کا بڑا بڑا سیٹ مقصود بیلا بیلا نہیں بیلا مکھٹو اب کونسا بفت آنے والا ہے اب کونسا بفت آنے والا ہے اتنی عمر گزر گئی تیری شادی کی اب میں رشتہ لینے جاؤں تو کیا کہوں لوگوں سے ہزار باتیں سننے کو نہیں یہ کوئی فکر کی بات ہے تُنہے سنانے ہیں گھوڑا اور مرد کبھی بودا نہیں ہیں اللہ پاک کا دیر سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین دکانے ہیں کراعے آتے ہیں ہم گھر میں شکون سے بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بھی اللہ نے بڑے کم لوگوں کے نصیبوں میں رکھا ہے یہ ہی تم رہ کے رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس دکان ہے تو ہزت ہے اور تُو حد ارام بن کے بیٹھا وائے کیا چاہتی ہے ماں کیا کروں ساری دکانیں کھالی کروالو اور خود سیلزمن بن کے وہاں بیٹھ جاؤ یہ چاہتی ہے ارے تسے تو یہ بھی نہیں ہوگا بس کر دے ماں چپ کر جا مکھٹو کہیں کا میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ جتنا پیسہ آتا ہے دکان کا اپنے شو شاہ میں اڑا دیتا ہے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ نگرانی کر نگرانی وہ ہی تو کر رہا ہوں ماں میں اپنے پر نگرانی کہہ رہی ہوں اور دکانوں کی نگرانی کر کم بخات دو منٹ گھر میں بیٹھ جاؤ تانے دینے شروع کر دیتے اببہ زندہ ہوتے تو کیا اببہ اببہ یاد آگیا اببہ ہوتے تو میں بھی نہ کہتی کچھ وہ خود ہی سمال لیتا ہے تے بھی وجہ سے ہی مرے حادل آج زندہ ہوتا تو یہ سب دیکھ کے کتنا خوش ہوتا اے پلیز بھابی اب روئیے گا تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں اتنے اداس ہو اوہو یہ تو لگتا ہے کہ کچھ ناراضگی والا سنسلہ ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر یہاں بیٹھو ہارون بیٹا دیکھو یہ تمہارے لیے ہے ایک جیپ ٹھیک ہے؟ اور یہ تمہارے لیے ہے جہاز اوکے؟ اور یہ ہے ایک کار اس کار میں تمہارے ساتھ بیٹھے گی تمہاری ماما اور پیچھے بیٹھے گی تمہاری پوپو نہیں میں پوپو نہیں بیٹھا اے؟ کیوں بھائی؟ کیوں نہیں بیٹھاؤ گے؟ آپ کے لئے تو پیڑے ہی سارے گھٹھاؤ گے اوہو جیلیسی اچھا تم ایسا کرو میری لیے جو کپڑے اور جولری آئی ہیں یہ سب تم لے گا جی نہیں میں کوئی لڑکی نہیں ہوں میں تو بڑے ہوگے دھن چلا ہوں ہاں ہاں نہیں نہیں بیٹھا کیا کرتے ہو انہوں نے تو میرے دل پہ ہاتھ گال دیا گن سے نہیں کھیلتے بری بیات چینی بس آپ پیتی ہیں اس نے جال دیجی میں تو پھیکی چاہے پیتی ہیں چینی مذکراتی بھی کم ہے اور زندگی مطحص بھی آپ نے کم کر دی ہے کیوں؟ کیس نے کہا کہ میں کم مذکراتی ہوں؟ ہاں جب بھی آپ کا دھیان آتا ہے وہی سنجیدہ چہرہ وہی دو ٹوک جملے بونے والا چہرہ آپ کو میرا دھیان بھی آتا ہے ہاں ایک بار ملاقات ہو جائے تو دو چار دن آتا ہے صبح دوپہ شام اور باقی کے دن؟ باقی کے دن بس یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس بار ملاقات ہوگی تو آپ سے کہوں گا کہ شاہینہ اس کو رایا کریں اچھی لگتے ہیں سیڈ گلزار مجھے اچھا لگا ہے اور ان لوگوں کو بھی شاہینہ پسد آئی ہے لیکن ایک الجن ہے کیسی الجن؟ خاندان بہت بڑا ہے ان کا تین شادیاں تو اس کے باپ نہیں کی ہیں نو بچے ہیں ان کے اب بڑی بہو بنا کر میں اپنی بیٹی کو پھسا نہیں سکتا سجاول کئی رشتوں پر غور کر رہا ہے اس میں ایک نام تیرا بھی شامل ہو جائے گا ہاں میں نے سنا ہے بھرے بسنس مینوں کی اور ڈاکٹروں کی رشتے ہا رہے ہیں اپنی شاہینہ کے لئے ہماری دان گل جائے گی 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 میں نے بہت بڑا چاویز کرایا ہے شاہناز پر کہ وہ اپنے سوسر کے سامنے میری زواد بولے ہیلو وہ شاہینہ بی بی آپ کی خالہ ہیں نا وہ جو کلی پی آئی تھی وہ بیٹے ہیں جو بڑا ہساتے کیا نام ہے ان کا مقصود ہاں جی وہی وہی وہ آپ کا پوچھ رہے ہیں کہاں ہے وہ ادھر لاؤن میں ہی ہے کہہ رہے موسم بہت اچھا ہے ہوا بہت اچھی چل رہی ہے موسم کہہ رہے کہ اندر نہ جانا تم نے کیا کہا میں کیا کر رہی ہے میں نے کہا یہ ہی کہ میں دیکھتا ہوں آپ کیا ہے ان سے کہہ دو کہ میں سو رہی ہے دن کے بارہ بجے تو کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں ہے کہہ دو کہ میں سو رہی ہے جی اچھا بات سجاول بھائی کو میرا پیغام دے دینا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میرا رشتہ ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ جڑا رہا ہے وہ بھاپ ہے وہ جیسا چاہے کر سکتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن میں بھی شاہنا کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوڑیں موسیقی تبا بھی کچھ بولو سارے بادام کھا گیا اب تو دماغ چل رہا ہوگا اب بتا کوچھ سوچا گے نہیں دیکھو اب ما اب سکھے کو چھالتے ہیں پھر انترزار کرتے ہیں کہ سمیر پی آکے ٹک جائیں اب بھائی بھائی اے بداؤ چاند آئے گا کچھا حالو بجے کہ چاہیے چاند ساہینہ بھی تا چاند یاسی ہے نا ایری چپکر بڑی آئی چاند چاند کرنے والی ابھی سے اسے سر پہ بٹھا لوگی اگر میں سر پہ بٹھا بھی دوں گی تو تو اٹھار دوں گی یہ والا ام اے ہے اور یہ مجھے تصویر میں کوئی دلچسپی نہیں لیکن کیا برائی ہے ان میں کوئی برائی نہیں مگر ان میں مقصود کی تصویر نہیں ہے مقصود مقصود کون خالہ ممتاز کا مقصود وہ ان تصویروں میں کیسے ہو سکتا ہے کیوں کیوں نہیں ہو سکتا میرا مطلب ہے کہ ممتاز خالہ نے پیغام بجھوایا تھا نا اببا جی کے لئے تو وہ پیغام مجھے اببا جی تک پہنچانا تھا کیا میں نے تو اس پر کوئی توجہ نہیں دی ایک کان سے سنا اور دوسرے سے اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں موسیقی 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 ایسا نہ ہو کہ مٹھائے گا ڈبا آ جائے اور اس کی شادی کہیں اور اور ہو جائے پھر مجھا ہی تو آئے گیا ماں لیکن ڈبا نہیں تک راہے گا ٹوکرہ لے گئی اب تو بات کنفرم ہے کہ ضرور کوئی بات ہے تو مجھے ساف ساپ برداد ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے چل سچ بات کیا بات ہے ابھی نہیں تھوڑا سا سبر کریں میری خاندر ممتاز کا بیٹا جی بس آگے ایک لفظ نہ نکالنا میری بیٹی ایسی نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو جانتی ہوں ابا جی پتنی شاہینہ ایسا کیوں چاہتی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ وہ مقصود کو پسند کرتے کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ میں زیادہ کچھ نہیں جان دیا باجی بس اس نے مجھے کہا کہ میں یہ بات آپ تک پہنچا دی باجی میں آپ کو دکھ پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں نے صرف سچ بولا ہے آپ کے پوچھنے پہ اپنی دل کی بات کی ہے لیکن ابھی فیصلہ آپ کے پاس ہے مجھے بس یہی کہنا تھا باجی آگے آپ کی جمر سے لیکن آپ ہی نے کہا تھا ایک پر مٹھی میں بند ہیرہ ایک چمکیلا پتھر ہوتا صرف جب تک کہ انگوٹھی میں جڑ نہ جائے مقصود بھی ایک ایسا ہی ہیرہ ہے جو ہمارے ساتھ جڑیں گے تو بے شکیمت ہو جائیں گے آگے آپ کی مرسک یہ کھا کھا کے مستندے ہو گیا ہو تم دماغ کیوں نہیں کام کرتا تمہارا جب رات میں نے کہا تھا کہ صبح ہو جانا ہے مزار پہ تو چیک کیوں نہیں کی گاڑی چیک کیا تھا صاحب اچانک بتا نہیں کیا ہوا بتا نہیں کیا ہوا ہے اچانک کھڑی تو ہے لہا گاڑی کم از کم میں ٹیلی فون کر کے دوسری گاڑی مگوا لیتا مقصود بھی سلام علیکم خالو خالو سلام علیکم کیا ہوا گاڑی خراب ہو گئی ہے خالو اگر آپ کو مناسر چھنے تو بچوں کو بہت جانب کھڑی تک خالو ملک مکل نہیں ہے اگر آپ کو مناسر چھنے تو دیکھو سوال میں اتنا آگر لگانے سے سوال لامبا ہو جاتا ہے اور جواب بھی لامبا ہو جاتا ہے میں تجھا آپ کو شکل کرنے کی کوشش محاد خالو ٹھیک ہے کوئی حج نہیں ہے جاؤ دلتیوں کو بلاو موسیقی 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 اور اگر میں کہوں کہ آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے تو بتا دوں گا کہ میں اتنا خوش کیوں ہوں بتا دیں بھئی جب انسان کی مراد پولی ہوتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے نا کونس میں کلالات کو خواب میں دیکھتا تمہیں آدھا ایک خواہش کی تھی کہ تم نظر آجائے تو بہانے سے تمہارے گھر آنے کا سوچ بھی رہا تھا لیکن کوئی صحیح بہانہ سو جائے آپ نے خدا کی قدر دیکھو آج سوا تم سے ایک ملاقات بھی ہو گئی تم نظر بھی آگئی تم شفات بھی ہو گئی اور ہم دونے قدم سے قدم منا کے بھی چلیں چند سیڑھیاں تیہ کرنا باقی ہیں ملاقات کا وقت ختم ہو جائے لگ رہا تھا کہ ممتاز خالا کان میں گھز کر ادھار مانگے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ اگر سیڑھ سجاول کی بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے تو ایسے مانگتے جیسے حب تھا شاہینہ کے شایانے شاہینہ مطلب یہاں آپ کھا سوچائے کیا کرنا ہے مقصود کا کس کے مطے مارنگی اسے مطے کا کیا مطلب ارے می تو مقصود کی ایسے اچھے گر میں شاہدی کروں گی بہت پیسے والے ہوں کروڑ پتی بھئی میرا کھلوتا بیٹا ہے نا سونے میں توڑوں گی اسے سونے میں موسیقی اسے میں نے بڑے لات سے پالا ہے وہ کسی کی الٹی سیدھی بات نہیں سن سکتی اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ مقصود کم ردبہ ہے تو وہ شاہینہ سے دپتے رہے گا لیکن اببا جی لیکن لیکن کچھ نہیں تم ایسا کرو فون کرو اور ممتاز کو بلاو ماشاءاللہ میری خواہش ایسے پوری ہو جائے گی میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کوشش کبھی رائکہ نہیں جاتی آہ تم نے کوشش کی تھی موسیقا ہلو یہ گھنگٹر تحت ادھانے کام بھاکین کیا تھی boleh اپ کی احترام بے اور عدد بن خریaban احترام عدد آپ کے جسے اللہ نے عزت کا درجہ دے کیوں نہ اس کا احترام بھی کرکے اور رہی بات گھنگٹ کی تو یہ نیچی ہے مجھے گئے مجھے گئے ماشاءاللہ مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے بچے گئے شاہینہ پہلی مرتبہ آرہی ہے تو خاص طوفہ تو اسے دینا چاہیے تھا بچے وہ انجینئر کو آپ نے بلوایا تھا ہاں انجینئر، وہ دراصل میں شاہینہ کے لیے نیا گھر بنوا رہا ہوں گھر؟ میں جانتا ہوں کہ مقصود کا گھر چھوٹا ہے وہ میری بیٹی کے محار کا نہیں ہے ہاں لیکن ہم تو ان باتوں سے پہلے واقف نہیں تھے واقف تو تھے میکر واقف ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شاہینہ اسی گھر میں رہے اگر مقصود گھر نہیں بنوا سکتا تو میں تو بنوا سکتا ہوں اچھا لو سمحال کے رکھو میں درہا دیکھوں کہ شاہینہ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں یہ انگوٹھی یہ کس نے دیئے تمہیں مقصود نے دیئے اتنی معمولی سی انگوٹھی جتنا میں تمہیں جانتی ہوں ایسی انگوٹھی کوئی تمہیں موفت میں بھی دینا تو تم نہ لو کیسی باتیں کریں بھابی مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ہے سارا سونا چاندھی ایک طرح اور مقصود کے دیئے ہوئی انگوٹھی ایک طرح مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم اتنا چاہتی ہو مقصود کو اور کب سے کوئی خبر نہیں بلکہ تم نے خبر ہونے ہی نہیں دی اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہے اچھے لگتے تھے پھر اتنا اچھے لگنے لگے کہ ساری دنیا بری لگنے لگے بسے وہ واقعی بہت اچھے اسلام علیکم خالہ علیکم السلام بیٹا جیتی رو کیسی طبیعتا تمہاری تو بہت بیٹر اور یہ مقصود کا ہے وہ کپڑے بدل کر آرہی دیکھو بیٹا پہچے تو تم میری بھانجی ہو لیکن اب میری تم بہو ہو مقصود کی طرح تو مجھے امма کہا کرو ٹھیک ہے خالہ مرم Johan م alarأ م正 fiski باغو دیو باغو تم الان سگل مالا 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 کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پیٹھے پیٹھے دھو رہے ہیں آہ 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 نظر لگ گئی میری باو کو کیسے تڑپ تڑپ گئی ہے آہ آہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے نا آہ 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 وہ اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ اس کے ٹیسٹوں کے بعد ہی بتائیں گی نہیں کہ کیا مسئلہ ہے شناخ تو مکیل ہی آئی ہو آئی سجاول نہیں ہے شہر سے باہر گئے ہیں میں نے سوچا تو ان کو فون کروں گے کہ وہ خامسا پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے پون نہیں کیا آپ کو ڈاکٹر بلا دیں چلے میں بھی آ رہی ہوں آرے یاللہ سب خیر کرنا سس یہ ہماری اتدائی تشخیص ہے باقی ریپورٹ آنے کے بات ہی میں بتا سکیں گے اس کا کوئی علاج تو ہوگا جی جی ان کا علاج ہے ان کا آپریٹ کرنا پڑے گا آپ اپریٹ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحبہ پیشنٹ بہت بری طرح چلا رہی پلیس آپ آکے دیکھ لیں آمچہ بہت درد ہو رہا ہے پہلے تو رک رک کے ورہا تھا اب تو پار پر ہو رہا ہے اچھا بس پھوڑی سی ہمت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا آمچہ ڈاکٹر اتنا درد ہو رہا ہوں سے انجیکشن کیوں نہیں لگاتی میں انجیکشن لگا چکی ہوں اور ہی آپری اپریشن کرنا پڑے گا ہاں میں فائل بنا دیتی ہوں میں چاکے مکشود کو بتاتے ہوں ہاں ہاں شاہیڈا باس 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 سالہ سب ٹھیک کر دے گا اس آپریشن کے بات تو وہ کبھی ماں ہی بن سکے گی آپ بلدل ٹھیک سوچ رہی ہیں اس اپریشن کے بات پیچنٹ ماں بننے کے صلاحیت خود دیں گے یہ کیا کہا رہی ہے ڈاکٹر میں نے کہا آپ کی بہو کبھی ماں نہیں بن سکتی سائن نہیں کھرنا مکشود اس میں حیرت کی کیا بات ہے فائل میں سب کچھ لکھا ہے زندی میں تھا نا نہیں پڑ سکا کمال پیچنٹ آپ کی بائیف ہے نا آپ کو تو ساری انفرمیشن ہونی چاہیے رہنے گا ڈاکٹر ہم نے نہیں کرانا کوئی اپریشن اپریشن ارے درد ہے دوائی لو اور گھر چلو باس خالا شاہینہ کی زندگی کا سوال ہے وہ مر جائے گی مکسود سوچ کیا رہے ہو سائن کرو نا میں نے کہا نا نہیں کرانا سائن اگر بہو ماں نہیں بن سکتی تو میں نے کہا بہو کو شوکت مسا جا نا میں نے تو اپنے اللہ سے اپنے مکسود سے سار دیٹے مانگے حرمد مکسود کیا سوچ رہے ہو تمہاری بیوی کی زندگی کا ماملہ ہے ارے یہ ہماری نسل کا ماملہ ہے میں لانت بیشتا ہوں ایسی نسل پہ جس کے شرط میری بیٹی کی زندگی ہو لوکٹر میں اپنی بیٹی کی زندگی کا مختار بتائیے کہا سائن کرنے موسیقی 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 کیا ضرورت مڈی ہے جھوٹ بولنے کی یہ لو آگئی نہ تمہاری بابی اسی سے پوچھ لو کیا ہوا ہے ممہ گری میں کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ آپ نے بتا دیا اس کو کیوں کہا آپ نے اسے سب پوچھ اممہ اس کا مطلب کمہ ٹھیک گئی کیا ضرورت ہی ہے فشن سے جارنے کی آپ کو ارے بھائی ہم تو اپنے نصیبوں کا رو رہے تھے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہم کت کے پاس جا کے فریاد کرے ہیلو تم نے دیکھا مقصود خالا کی اس حرکت سے کتنا صدمہ پہنچا ہے جائنہ کو کیا جہل سکے کی اس صدمے کو ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہم کت کے پاس آ کے فریاد کرے ہمارا اکلوتا بیٹا ہے ہم کت کے پاس آ کے فریاد کرے ہمارا اکلوتا روگ لگا ہے اس کو روگ نہیں لگا دیمک لگ گئی ہے دیمک ہمارا زها ہوگاowanہ ہمارا زہ ظٹھوٹھوٹھوٹھوٹھ دیمک� ہرامز bir میخ ہرامز بیٹا ہے میں سہارت ہوں مقصود ہاں گیا بتایا کہ ممتاز خالہ کی طبیعت خراب ہے تو اس کو امرجنسی میں جانا پڑ گیا یہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر سے قریب ہے آجائے گا جب اسے تمہارا پتا چلے گا تو وہ آجائے گا خالہ کہہ رہی تھے اور بھلے اندھی ہو لنگڑی لولی ہو بچ شکل وہ تنسا بورت بورت ہی نہیں رہتی ہو یہ کب کھا ہے خالہ رہ تم سے وہ تو چلی گئی تھی اس دن چانے سے پہلے جب اپنا باگ اٹھانے آئی تھی نا اس پہ پہا ارچھے تم چھوڑو خالہ کی باتوں کو مقصود کی بات کرو وہ تو تم سے پیار کرتا ہے نا ہاں تو چاہے آجائے گا وہ پریشانی ہو نا آجائے گا کیوں آئے ہو یہاں خالہ وہ میں شاہینہ سے ملنے کے لئے آیا بڑی جلدی خیال آگیا تمہیں شاہینہ کا نہیں خانو وہ حسین اممہ کی تبیر پر یہ خرام ہے تمہاری ماں مر تو نہیں گئی تھی نا ہیلو تم نے اس وقت میری بیٹی کو نظر انداز کیا جب اسے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم میرا داماد بننے کے قابل نہیں تھے صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر میں نے تم جیسے آدمی کو مو لگایا لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ چھوٹا آدمی چھوٹا ہی رہتا ہے جا چلے جاؤ میری بیٹی تم سے نہیں مل سکتی یہ خالب بیوی ہے میری آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے میں سیٹ سجاون ہوں میں نہ صرف تمہیں روک سکتا ہوں بلکہ تمہاری زندگی بھی ختم کر سکتا ہوں جا چلے جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میری آواز گاڑ تک مہنچے اور اس کی گولی تم تک چلے جاؤ یہاں سے ہلو کیا ہلو ہلو گٹ آوٹ گٹ آوٹ کیونکہ جو کچھ سیٹ سجاول نے اس کے ساتھ کیا ہے اتنی عزت اس کے بعد تو وہ وہاں جانے کا روخ بھی نہیں کرے گا دیکھا میرا کما آگیا نا لائن پہ ہے ورنہ بیٹھا ہوتا اس بان جوالد کی گپڑوں سے لگتے ہیں یہ تو ہے آپ کی مطلوبہ نمبر سے تلحال رامتہ ممکن نہیں براہ نحبہ مقصود کافی رات ہو گئی ہے آج گھر نہیں جائے گا ابھی سے جھگڑا ہو گیا ہے یا گھر سے نکال دیا ہے نہیں وہ اپنے انبان کی طرف جائے گیا آج جب ہی تو میرے دوست کے موں پہ بارہ بج رہے ہیں چلا جشن منا کے آتے ہیں بڑا مزا آئے گا مقصود یار مقصود کافی عرصے سے منت کر رہی تھی کہ تو اس سے ملوا دیں اب زمرت کو انکار کرنا تو بہت مشکل تھا تو تو سمجھتا ہے نا وندی اس احسان کو یاد رکھے گی اچھا میں چلتا ہوں یہاں بلانے کا مقصد کبھی ہم نے تم نے قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو میں پوچھ رہا ہوں یہاں گھیر کے بلانے کا مقصد کیا ہے مقصد بھی بتا دوں گے پہلے اس حجر کا تذکر کری اس ناظر جان میں ساتھ ساتھ کاتو تبایر اور حجر کا قصہ ٹھیک کہتے ہو تو میری زبان پہ یہ لفظ نہیں جاشتا پر کیا کرنے نکاح کیا تھا تم سے طلاق پہ دے دی تھی میرے وہ شاید پھول لیے تو اگر میرا دل تو تمہارے نام پہ ہی اٹکا ہوا ہے اس لئے تو ڈھونٹی ڈھونٹی تمہیں میں یہاں تک پہنچ کروں سنا ہے کسی بہت بڑی رئیس ساتھی سشادی کی تمہیں بڑی دھوندہ مکنی تواف کبھی کسی کے پیچے نہیں آتے آنے والے کو عداب اور جانے والے کو خدا حافظ مدر وہ کیا ہے نا کہ چاندھی تم سے ملنے کی بہت ضد کرتی ہے جان کو آگئی ہے چاندھی کون چاندھی اہاں اس کے سامنے یہ بات مت کہنا دل ٹوچائے گا تمہاری بیٹی کرو ہر وقت تمہاری تصویر سے داتے کرتی رہتی ہے اس اپنے باب سے ملنے کا بہت چاہت ہے اہاں بہت بات کرا میری کوئی بیٹی نہیں ہے سنا تم میں موہے کسی جاندی کو رجاند ہے اب ممتاز کو دیکھو کہتی ہے کہ میں نے بیمار بیٹی اس کے حوالے کر دی ارے میں اُلتا ان پہ کیس کروں گا کم بختوں پہ میں کیس کروں گا کہ میری بیٹی کو اس حال تک پہنچانے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے بھلا بتاؤ خیر میری بیٹی کے ساتھ تو جو کچھ ہوا سو ہوا لیکن اب میں مقصود کو قبر تک خود پہنچاؤں گا اب مجی صبر کریں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اچھا ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں لیکن اگر ایسی بات کی جائے تو پھر انہیں پورا بھی کرنا چاہیے ارے سیٹ سجاول کوئی معمولی آگی سی چانی چانی بیٹا اٹھو دیکھو تو کون آیا ہے اٹھو سونے دینا نانو ارے اٹھو تو ساہی دیکھو تو کون آیا ہے پگلی اٹھو میں نینگ آری ہے اچھا اٹھو تو ساہی اٹھو اببو میرے اببو آپ آ گئے امی یہ تو سچ بوچ میرے اببو ہے وہی تصویر والے تو اور کیا ایک منٹ نہیں لگایا اپنے خون کو پہچاننے میں اور کیا چانی تو پہچان لیا بسے پیکھنا یہ ہے کہ مقصود اپنی بیٹی کو پہچاننے میں میں کتنا وقت لگاتے ہیں ہلو میں شاہینہ بول رہی ہوں جانتی ہوں خالہ مقصود کا ہے مقصود سے کیا کہا میں بیوی ہوں میں ان کی اور میں ماں ہوں اس کی تو کس نے کہا کہ آپ ماں نہیں ہیں وہ آپ کی جگہ ہے اور یہ میری جگہ میری سیٹ قیامت تک بک ہے اور اولاد ماں کے نام سے ہی اٹھائی جاتی ہے مگر یاد رکھنا بیوی ایک کرسی پہ چار بیٹھ سکتی ہیں آپ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں گردہ زائی نہیں ہوا دوسرا کام آ جائے گا یا پھر نیا لگوا لیں گے اپنی جڑے کٹوا کر آئی ہو تم بہو رانی کیا مطلب مطلب یہ کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی خالب کیا شبوت ہے تمہارے پاس کے یہ لکے بھی رہی ہے اگر آپ تسلیح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اب تو سائنس نے بہت تلقی کر لی یہ ترہ ترہ کے چیس ہیں اب آپ تو باپ دادہ کا بھی پتہ لگا دیتی ہیں ضرور کر لیے دسلیح پوری طرح سے اورنا زبانی گا نہیں ہوا دوسرا کاما جائے گا دوسرا کام جائے گا دوسرا کام جائے گا شاہینہ شاہینہ خالو شاہینہ میری بیوی ہے میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں کیسے اس کو دکھ دے سکتا تم کتنا سکھ دینے والے ہو یہ سب ہم لوگ دیکھ چکے خالو تین مہینے سے وہ ساتھ ہیں میرے آپ اس سے پوچھ لیجی کیا کبھی آکے اس نے آپ کو میری شکایت کی تیرہ دن سے وہ میرے ساتھ ہے شکایت کی فیرز بہت طویل ہو جائے گی مقصود خالو ہم بہت خوشت ہے خدا کی قسم آپ چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں شاہینہ سے ویسے ہی خوشت ہے نا جیسے تیرہ دن اسے خوش رکھا ہے یلو یہ کیا ہے تمہیں ان کاغذوں پر دسخت کرنے ہیں نہیں خالو نہیں نہیں ہلو خالو نہیں میں یہ نہیں کروں گا میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں شاہینہ کو تم نہیں چھوڑ سکتے اسے خالو آپ واپس کر دیجئے میں اسے لینے آیا ہوں محبت کرنے کی بھی کچھ اصول ہوتے ہیں شاہینہ یہ اب آپ مجھے سکھائیں گے محبت میں انسان اپنی عزت نہیں کھوتا خواہ اس کی جان چلی جائے اور تم خود کو رد کرنے جا رہی ہو بہرحال ہم تمہارے بڑے ہیں تمہارا اچھا برا ہم سمجھتے ہیں اببا جی بلوائیں تو چلی جانے یہ اببا جی کی عزت کا بھی سوال ہے محبت واپس کیجئے مجھے لینے نہیں آئے ہو تمہیں بلایا گیا ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے تم شاہینہ کو خوش رکھ سکو گے خالو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ویسے ہی خوش رکھو گے نا کیسے رکھو گے خوش جب تم اتنی بے پروائی کرتے رہو گے اور تمہاری ماں اس کو چڑھاتی رہے گی تنگ کرتی رہے گی اس کو اس کی کمزوری یاد دلاتی رہے گی نہیں ہوگا اب نہیں ہوگا میں ہلو قسم کھاتا ہوں وعدہ کرتا ہوں میں اممہ کو منع کر دوں گا خالو میں وعدوں پر یقین رکھنے کے بجائے ثبوت پر یقین رکھتا ہوں تمہیں یہ سب لکھ کے دینا ہوگا اور میں تمہیں شاہینہ کو خوش رکھنے کی قیمت دوں گا قیمت؟ آہ یہ میری نئی شوگر مل ہے جو میں شاہینہ کو دے رہا ہوں تاکہ تم اسے خوش رکھ سکو اور یہ دھاگے کی فیکٹی ہے میری تمہاری ماں کے ہوت سینے کی قیمت تاکہ وہ کبھی شاہینہ کو تانے نہ دے سکے اور یہ کلیفتن والی کوٹی ہے تاکہ تم اپنے دل میں کبھی دوسری شادی کا خیال نہ لاؤ شاہینہ کو جائداد کے ساتھ ساتھ یہ سب بھی دے رہا ہوں تمہاں کا کلاتا ہوں خالم اولاد تو ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہ گلشن والا پلوٹ ہے اور ہاں ایک بات تو میں تمہیں بتانی بھولی گیا یہ سب کچھ میں تمہارے نام لگا رہا ہوں لیکن شرط وہی ہے شاہینہ خوش رہے گی تو مقصود خوشحان موسیقی 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 مجھے یکین کوئی آئے یا نہ آئے آپ ضرور آئیں گے مجھے لوں موسیقی بس وہ آپ آئے آپ کی وجہ سے مجبور ہو گیا papert بہت بڑا سکمتھنا کب کہ ان کیا کر جی کچھ بول نہیں سکا پر اور کب تک ریں گی رہے گی موسیقی بیگنان نے انہیں انہیں مجھے بنا لیں گے ہم نہیں آپ ملائب آپ بطائیں گے انہیں آپ سمجھائیں گے کہ شاہینہ سب کچھ برداشت کر سکتی اللگن آپ میں شراکت ہو تب ہی معاف نہیں کروں گی میں انہوں نے آپ کے دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی کیسے ایسے یہ سوال تو مجھے بھی پوچھنا ہوں لیکن تمہیں ایک بات بکایا اتنی اپنی جان لینے کا سوچ کے سری تب کی بھر خیال ہی آیا میرا آپ کا خیال آیا تھا اس لیے درد محسوس نہیں لیکن خالہ کے جملے وہ جملے یاد کر کے اب بھی میرا دم نکلتا ہے سونا تھا کہ عورت نفست میں بڑی خطرناک ہو جاؤں گی تم تو محبت میں خطرناک ہو گی ھن؟ ڈر لگنے لگا تم سے اینہ بیٹا دیکھو تقدیر سے کبھی کوئی لڑ نہیں سکتا میرے بھی جو بس میں تھا میں نے کیا لیکن اب معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے یہ تمہاری عقل پر منصر ہے میں کچھ سمجھی نہیں ہے پاچھے دیکھو بیٹا تمہاری جو کمی ہے نا اس دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے لیکن اس کمی کے نہ ہونے کے باوجود بھی بہت سے جوڑے ایسے ہیں جو بی اولاد رہتے ہیں یہی بات تمہیں مقصود کے ذہن نشین کرانی ہے دیکھو تم سیٹ سجاول کی بیٹی ہو اور یہی روب تمہارے لیے کافی ہے میں نے تمہیں با اختیار بنا دیا ہے لیکن اختیارات کا صحیح استعمال کرو گی تب ہی تم کامیاب رہو گی تم حکم چلانے اور فیصلہ سنانے کے لیے پیدا ہوئی ہو تمہیں کسی کی کوئی بات سننی نہیں ہے میں جانتی ہوں پا جی دیکھو دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے صرف صحیح وقت پہ صحیح بات کرنی چاہیے اور ہاں ایک آخری بات اور بہت اہم بات تمہیں بتا دوں دیکھو میں مرد ہوں لہذا مرد کی فطرت سے واقف ہوں کہ مرد کی فطرت میں دھوکہ ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسے مرد کی فطرت میں جس کے ہاتھ پیسہ لگ گیا ہو لہذا مقصود میں کبھی اعتبار مت کر رہا ہوں ارے مقصود یہ کس کے کاغذات ہیں اور یہ کس کے دستاخت کس کے ہیں یہ دیکھو ماں یہ یہ سیڈ سجاوال کی دستاخت ہے میں نے نہیں کیا ایسے کیا لگ دیا سیڈ سجاوال میں ایسے کی شگر مل کے کاغذ ہے یہ یہ داگے کی فیکٹری یہ اس کے کاغذ ہے اور یہ جو ہے یہ ہے یہ کھنشنوالا پلوت اور یہ وہ ڈیفنس والی جو کاغذ ہے یہ اس کے کاغذ ہے اے لیکن ہم ان سب کا کیا کریں گے اور ویسے شاہینہ کیا جھنڈے گاڑ کے آئی ہے نہ سلام نہ دعا مو اٹھا کے اندر چلی گئی اے اممہ ایک در تو پریشاند بات ہوتی ہے بھائی ویسے ایک بات تو ہے شاہینہ بھابی مو بسور کے سیدھی اندر چلی گئی ہماری طرف دیکھا تک نہیں ایسا ہوتا ہے کیا اچھا چل چھوڑ مجھے یہ بتا سجاون نے کیا مانگا اس کے بدلے میں شاہینہ کی خوشی ہے جسے اللہ خوشی نہ دے اسے ہمکن ہوتے دینے والے ویسے شاہینہ پہلے کون سی دکھی ہے یا کون سے اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں ایلو توڑنے بھی نہیں ہیں سمجھے اے یہ کیا کر دیا مخصور ایسے بھی کوئی اپنے ہاتھ کٹوا کر آتا ہے ارے کوئی ہاتھ کٹوا کر نہیں آیا ہوں اور ویسے آپس کی باتیں کہتی وہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو اولاد کے بغیر بھی خوش رہ سکتے ہیں ارے نہیں رہ سکتے خوش اولاد وارث ہوتی ہے دعا کرنے والی ہوتی ہے چھوڑو اممہ میں کونسا کچھ چوبیس گھنٹے اببا کی مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہوں دو دن کی زندگی ہے ہز کھل کے گزارے انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا بہت سے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بڑی اولاد اولاد کرتے ہیں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتے وہ پیسہ ہو نا پیسہ تو دس دس ملازم آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں بس ایک بات یاد رکھیں شاہینہ کی خوشی نہیں میری خوشی ہے بلکہ ہم سب کی خوشی ہے سمجھا دینا مانگا ہلو ہی میں مر گئی یہ مجھے کہہ کے چلا گیا بازی مار گی شاہینہ ہممہ ہرے بھئی تم کہاں جاؤ گی بیٹا پیر صاحب کا آسطانہ تو بہت دور ہے آپ بھی تو جا رہی ہیں ہاں میں تو جا رہی ہوں مگر وہ اعزاز کے لئے تعویز لینے جا رہے ہیں نا ہم لوگ اس کو خون اتنا حلکا ہے جب دیکھو بیمار پڑ جاتا ہے نظر لگ جاتی اس کے اور پھر درتا بھی بہت ہے میں اس عمر میں بچوں کو دم درود ضرور کرچے رہنا چاہیے میں بھی دم درود کروانے کیلئے ہی جا رہا ہوں کس بات کا ڈہر ہے بھا بھی جان ڈڑتی تمہیں اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں صرف دل کے سکون کیلئے دعا کروانا چاہتے مشکل ہے یہ تو آرے ہاں ہاں بیٹا پھر کسی دن تمہیں لے چلیے میں پھر کسی دن کیوں آج اور ابھی کیوں نہیں آپ کے ساتھ چلوں گی نا میں میں کھہ رہی ہوں نا تمہیں کہ پھر کسی دن کا مردہ رہتے لو پرسو تمہیں لے جاؤں گی جو میں رات ہے نہیں آج شکل آج کیوں زد کر رہی ہیں جب امی کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے بھائی گاڑی میں سامان بھی تو جائے گا نا جگہ کہاں ہو بھی گاڑی کا مسئلہ نہیں آپ دونوں اپنی گاڑی میں جائے گا میں اور بطا اپنی گاڑی میں جائیں گے چھیک ہے جوالا آجا بھی بھی ریسو شاہینہ بی بی آپ چاہاں کرنا چاہتے ہیں یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تو پھر پھر نہیں پھر نہیں جی اب یہ تو صرف رنگ میں بھنگ ڈالا ہے باقی کیا کرنا ہے یہ وہیں جا کر سوچوں میں جاؤں اب اممہ ہاں ہاں کیوں نہیں بلکہ چلو میں تمہیں لے کر چلتے نہیں نہیں اندر تو میں اکیلی ہی جاؤں گی لیکن آپ نہ یہیں بہا رکھے گا کہیں جائے گا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ جاؤں در اصال پہلے کبھی آئیں نہیں نا یہاں ہاں بھائی دل کی بات تو اکیلے ہی کرنے چاہیے نا ٹھیک ہے تم جاؤں میں یہاں بیٹھ کے تمہارا انتبار کروں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیا دعا کروانی ہے رچہ دعا تو ہر انسان کروانا چاہتا ہے لیکن پہلے آپ مجھے بتائیے جو خاتون ابھی آپ کے یہاں سے ہو کر گئی ہے کیا دعا مانگی انہوں نے تابیس بنوائے راز امانت ہوتا ہے بیٹا میں نے کب کہا کہ خدا نہ خواستہ آپ تو خیانت دار ہیں مگر آپ کے سچ بتانے سے نا کسی کا بہت بڑا بھلا ہو جائے گا کوٹھی بنواری ہوں اپنی فرانس سے ٹائلز منگوائے ہیں بڑی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے سبز رنہ آپ کے آستانے کی فیضہ بھی خوشکوار ہو جائے گی اور یہ کچھ نظرانہ ہے میری طرف سے ایسے بہت سے نظرانے آپ کو ملتے رہیں گے بہت پرانی مورید نی ہے میری بیٹے کی شادی کے لیے پہلے دعا کروانے آئی تھی اور اب بہو بھانچ نکلے اکلو تا بیٹا ہے بیچاری کا بہت رو رہی تھی آگے سے سسر نے بھی شرطے رکھ دی ہیں بہت تاکتور آتی ہیں بیٹے کو بھی اکن نہیں آتی چاہتی کیا ہے وہ اس نے کیا چاہنا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے یا پھر دوسری شادی کر لے تاکہ پھر وہ صاحبے اولاد ہو سکے اور آپ نے کیا کہا میں نے کیا کہنا ہے دعا ہی دعا ہی کر سکتے ہیں اور ایک بات میٹا آپ کے اکنی چاہیئے کیونکہ میں ان کی بہو ہوں اور موریدی میں آپ مجھے ان سے بڑھ کر پائیں گے جس چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دیجئے صبح تک آپ کے آستانے پر پہنچ جائے گا لیکن لیکن کیا آپ نے دعا کر لی کہ میرا گھر کبھی نہ ٹوٹے اور مقصود میرے علاوہ کسی اور عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور ممتاز خان کبھی مجھے تنگ نہ کریں میڑا تمہارا کام ہو جائے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میری ماں جیسی ساس ایسے اوچے ہٹ کندوں پہ اتر آئیں گے آپ کو بتا تاویز کروایا انہوں نے تاکہ آپ مجھے چھوڑ نہیں یا پھر میں خود ہی کئی مرخب چاہوں اللہ میری توبہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہوں میں جھوٹ بول رہی ہوں کرواؤں پیر صاحب کا سامنا پیر صاحب آپ نے جتنے پیسے دیئے تلا میں نے دبل پیسے دیئے سچ بولنے کے لیے آخر کیا چاہتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر اس نے تجھے سچ بتا دیا تو جو کرنا چاہتی ہوں وہی کر رہوں گی آپ کی اممہ کو آپ نے کئے بالکل بھی شرمند کی نہیں ہے نے شرمند کی 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 بات کی میں اس نے شاہدی کی něکرما ہے شرمندی کی 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 مطلب مطلب منbare کبتایا میشن اس دیئے میں وہاں implicit�inkات کی وہ ہمام بیٹوں کو دھوکا دیا گیا ہے اپنی بیمار بیٹی ہمارے سر پر توق دی اماما اماما کیا اماما میں نے جھوٹ کا ہے میں نے بلکل سچ کا ہے اور اب میں کہوں گی چپ نہیں رہوں گی میرا نام بھی ممتاز میں گا ممتاز میرا نام بھی ممتاز ہے بس کر دو بس کر دو کیا جروکے خلاب جاو اس کے پیچے دوم ہی لاتا واقعا چل یہاں سے جاو اس کے پیچے دوم دبا کے موسیقی سو داگر بن گئے تھے ہم عشق کے دربار میں زندگی سے خریدنے چلے ہم راہوں کے بازار سے دوسروں کے بچوں سے ہی پیار کرتی رہے گی نام راب کہیں گے ممتاز یہ سب نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں بسی یہ گھر میری بیٹی کے شاہ آنے شان ہے بلکل ابا جی بلکل کیسی باتیں کریں آپ بلکل ٹھیک رانیاں جو ہے نا وہ محلوں ہی میں رہتی ہیں کیوں شہناس جی جی ابا جی شاہی نا جی ابا جی تم خوش ہو نا جی ابا ممتاز کا رویہ کیسے آئے تمہارے ساتھ تنگ تو نہیں کرتی مجھے ان کے رویہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آپ ہی نے تو کہا تھا اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت کو ذہن میں رکھنا چاہیے شاہ باش اور ویسے بھی اب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں یہ میرے ساتھ رہتی ہیں یہ میرا گھر ہے ابا جی ہم بلکل میں تمہارے اندر یہی اعتماد دیکھنا چاہتا ہوں ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے خامخار ریزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم جب میں مان گئی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اولاد وہ ہی ہوتی ہے جو انسان نے خود پیدا کی ہو اور جو خود پیدا نہیں کر سکتا وہ وہ گود لے لیتا ہے نہیں لے سکتا گود اس کو صبر کرنا چاہیے یہی کہا تھا خالو سجاول نے سوک پلیز دیکھو جب ہم دونوں انگلوسک کے ساتھ خوش ہیں تو پھر تو کون بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے تم چھے مہینے سے آپ سے اجازت مانگیں آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہو آخر آپ اپنی ضرورت پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں ضرورت پہ میں نہیں اڑا ہوا ضرورت پہ تو تم اڑی ہوئے ہیں سادہ گر بن گئے تھے ہم بچہ صرف اپنا ہوتا ہے کسی دوسرے کے بچے پہ مامتہ کیسے نشاور کر سکتی ہو جب میں اسے اپنا لوں گی تو وہ میرا ہوگا اور صرف مانگتا ہی کیوں اپنا سب کچھ دان کر دوں گی اس پر اور وہ حکم جو شریعت کا ہے بیٹا ہوگا تو تمہارا نامہرم بیٹی ہوگی تو مقصود کی نامہرم وہ ہماری اولاد ہوگا بھابی اوہ ہلو ہماری نہیں صرف تمہاری میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا مقصود؟ ہر وقت کی کچھ کچھ سنسن کے تھک گیا ہوں گا دیکھا آپ جب بھی میں ان سے یہ بات کرتی ہو نا یہ ایسے ہی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی خالا سمجھائیں اس کو میں میں بھلا کوام پلیز خالا اچھا اگر میری راہ اتنے ضروری ہے تو میں تو کہتی ہوں ایسا کرتے ہیں مقصود کی نا دوسری شادی کرا دیتے ہیں پہلا بچہ میں اس کی گود میں ڈال دوں گی بلکہ پکا کاغذ لکھ کے دے دوں گی امم؟ کیا امم؟ جو تُو نے سوچا ہے نا اس سے اچھا سوچا ہے میں نے کیوں شاناس ہمم میں مقصود کی زندگی میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتی بھابی میری مانو تو تم بچہ کسی اپنے سے لے لو اپنے سے؟ وہ تو بھاری نند راشتہ اس کی بیٹی ہے نا اسے اپنا لو کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں شاہینہ بھابی؟ آپ کے پاس تو بیٹا ہے نا راشتہ اللہ اور دے گا تو؟ تو لوگ بچے زیادہ پیدا کر کے انہیں باتنا شروع کر دیتے ہیں؟ بھاب کو اندازہ نہیں ہے ماں کے لئے ماں کے لئے اس کے ہر بچے کی کیا اہمیت ہوتی؟ بیٹی بنا کر رکھوں گی اسے میں محبت کروں گی اس سے؟ اپنی ذات سے زیادہ آپ کسی سے محبت نہیں کر سکیں راشتہ میرا گھر، زمین، جاہدار، زیور، کپڑے، سب کچھ میری بیٹی کے نام ہوگا لالچ دے رہی ہیں جاں اور کر بھی کیا سکتی ہیں؟ آپ کو کیا پتہ کہ اولاد کیسا بے مول موتی ہوتی ہیں؟ ماں کی مامتہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے محبت کیا ہوتی ہے؟ سینے سے لگا کر رکھوں گی راشتہ رامو، میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے دیوار سے لگا کر رکھا ہوا ہے؟ آکو کی دھندک ہے میری میری دل کا سکون ہے میری بیٹی اممہ، آپ کیوں خاموش ہیں؟ اممہ کیوں بولیں گی؟ میری بیٹی، میں بات کروں گی چلا، لاشتہ؟ نہیں، کیا نہیں، ہارون میرا بھتیجہ ہے، ایک لوتی پھپوں میں اس کی کلیجے سے لگا کر رکھوں گی، میرا پیٹا ہے وہ، بھابی رہے گا تو آپی کا بیٹا ہے، صرف میرے ساتھ رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے تو مجھے مہرم اور نہ مہرم کا مسئلہ سمجھایا تھا نا؟ تو ہارون تو میرا مہرم ہے، کوئی کچھ کہے بھی نہیں سکے گا تم پاگل تو نہیں ہو گیا شاہین میرے کون سے دس بچے ہیں، میرا کل ہے، میری پوری زندگی ہے ہارون میرا بھی تو کوئی سہارا نہیں ہے نا بھابی تم اپنا سہارا بنانے کے لیے کسی دوسرے کو مہتاج کر دوگی آپ مجھے روک نہیں سکتی بھابی، بھے ہارون کو لے کر ہی جائے گا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں ماں ہوں اس کی، آپ دیکھ لیجیے گا، ہارون بھی میرے ساتھ جانے پر رازی ہو جائے گا، ہارون شاہینہ میری باس سکتا ہے اور تم خاموش رہو شاہینہس، پٹی آپ سن رہی کیا کہہ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں بھابی مجھے کس طرح سے نکال رہی ہے، ہاں، دیکھ رہا ہوں میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، ابباجی، اس کا فیصلہ ابباجی کریں گے مہاں، وہ جو مقصود کی بیوی ہے نا؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ وہ، وہ، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ آمدرین، تم نے کس نے بتایی یہ بات؟ بس باتا دی نا کسی نے آئے، باتا تو چلے اکتی بڑی بات، تم بھی کسی باتو چھنگی؟ اما، اس بات کو چھوڑو اب یہ سوچو کہ مقصود کی اکلوتی وارس کون ہے؟ کون؟ چاندنی، میری چاندنی جب سونا بن کے چمکے گی اماں؟ کتنے دن باقی ہیں؟ صاحب وہ اسی ہفتے کا وقت دیا ہے دائی نے دودھ وغیرہ کچھ نہیں پلا بھٹی بھی میں ہی دوں گا دیکھو یہ بیسے رکھو اور وہ میرے ملازم حمید وہ تمہارے ساتھ جائے گا اس کی روٹی پانی کا خیال لکھنا دیکھو پیسے کم تو نہیں ہے نہیں صاحب بہت ہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں اور بہت کچھ دوں گا بیٹی ملنے کے بعد اتنا دوں گا کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن ایک بات کا خیال لکھنا بیٹی دینے کے بعد تمہارے یا تمہارے خاندان کی کسی زبان پہ اس کا نام نہیں آئے گا یہ صرف میری نواسی ہے سیٹ سجاول کی نواسی صاحب پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے میری بیٹی شاہینہ بی بی کی گود میں پڑے بڑھے گی اس سے زیادہ خوشنسیبی اور کیا ہو سکتی ہے اس کی بھی تمہارے موت سے اب میری بیٹی کا لفظ نہیں نکلنا چاہی گا وہ صرف میری بیٹی ہو گیا رحیم کی بیٹیاں ہیں بڑی پیاری دودھ مکھوں سے بنی بھی اللہ کرے یہ بھی بڑی پیاری سی ہو بختہ آپ تم جاؤں مجھے شاہینہ سے کچھ بات کرنے جی اچھا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کریں دیکھو حارون تمہارا بھتیجہ ہے میں اس کی اور تمہارے رشتے کے بیچ میں نہیں آ سکتی لیکن تم میرا تو سوچو حارون آپ کا بیٹا ہے اور یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے تم اگر ٹھنڈے دل سے میری بات سنو مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنو اب آپ میری بات سنو آپ میرے مرہوم بھائی کی بیوی ہیں اور حارون میرا بھتیجہ یہ رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی لیکن باتیں بس یہی تک کی تھی اب آگے تو صرف سلام دعا ہی رہ گئی اس کے ذہن میں کوئی بات سوا جائے نا تو پھر کر کے دم لیتی ہے ملاد تو وہ ہوتی ہے جسے تکلیفوں کے ساتھ پیدا کیا جائے مشکلوں سے پالا جائے جس جی جی شاہینہ آگئی ہوں میں بھابی آپ کو کیا لگتا آپ بچہ نہیں دیں گی تو کیا مجھے بچہ میرے گا نہیں 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 شاہینہ بات بچے کی نہیں ہے اس رشتے کی ہے جس میں سراسر بے یقینی امی جی امی جی یہ بچہ کو آنا ہے تم تو چھوٹا بچہ لینے گئی چھا راستے میں کھلاتی پلاتی لائی ہو نا اس لئے بڑی ہوتے آمہ جی چل آمہ جی نہیں نہیں کیا نہیں دیکھو شاہینہ بھاری اور خالو سجاول کی میں نے جتنی باتیں ماننی تھی نا میں نے ماننی لیکن یہ بات میں ہرگز نہیں مانوں گا آمہ جی اولاد اپنی جنی ہوتی ہے جو آپ نے خود پیدا کی ہو تم اس بچے کو اپنا دل بھیلانے کے لئے کھلاؤنا بنا کر لائی ہو تو تو اپنا دل بھیلاؤ مجھے بھیج میں مت دکھے لو پلیس مکسود شاہینہ مکسود بول رہا ہوں آمہ بولو آبا جی آمہ بولو نا کیا ہوگا ہے آبا جی نہیں رہے ہیں شاہینہ 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 آمہ آمہ شاہینہ ہانی بیٹا جلدی کرو بہت دیر ہو گئی ہے شاہینا میں میرا جانا ضروری ہے کیا ہاں بہت ضروری ہے تمہارے نانا کی برسی آٹھ سال گزر کے اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی کل گھی باب تھی آپ اداس ہو رہی ہیں اداس نہیں ہو رہی پریشان ہو رہی ہمیں وہاں وقت پہ پہنچنا چاہیے شاہینا امی ہارون کو پتا تھا کہ وہ توتہ کاٹتا ہے اس نے مجھے بتانا چاہیے تھا نا وہ توتی ہے اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام سونی ہے مرچے کھاتی ہی بھی بتا دیتا کہ وہ انسانوں کو بھی کاٹتی ہے امی کو یقین کریں مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھی یہ پنجرے میں اپنی انگلی دے دے گی میری طرف تو اس کی باگ تھی پھر بھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ہارون غلطی تمہاری ہے ساری ہے نا شاہینا امی بیٹا چلو تم جوز پیو نہیں پینا مجھے کوئی جوز بس گھر چلے کھانا تو کھا لے تھی نہیں کھانا مجھے کھانا اور اگر آپ کو کھانے تو کھا لیں میں بھار گاری میں آپ کا انسان کریں جگہ دیں ہانی کسے فون میں لاری ہوں اببو کو چکنی باہر منا کے باز نہیں ہوگی میں نہیں آ سکتی باز آپ بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں جانت ماں کی تاب داری سے ملتی ہے اچھا باپ کو چھوڑ دینے کا حکم تو میں نے کہیں نہیں پڑا اے پوپو آپ اے اکلوٹی پوپو ہوں ہارون کی تُب سے بڑھ کر بھلا اسے کون چاہے گا چاند سورج کی مارشاللہ جوڑی ہے ہانی اور ہارون کی آپ کی حیرت بلکل دروست ہے بھانو آپ کی حیرت بلکل دروست ہے بھانو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہانی کے لئے ہارون سے بڑھ کر اور کوئی اب میں کہا کہوں آپ کیوں اتنی خاموش ہو گئی ہیں بھابی کچھ تو بولیں میں کیا بولوں میں کیا بولوں میرے بولنے کے لئے کچھ بچائی نہیں میرے بھی جملے تم نے بول دی ہیں اور اپنے جملے بھی ہارون تم اندر جاؤ کیونکہ تمہاری پھپپو نے خود رشتہ پیش کر کے تو ساری روایتیں توڑ دی ہیں اب تمہیں کچھ لحاظ کر لو بیٹا کیونکہ جب بڑے رشتہ تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو بچے نہیں بیٹھتے ہم تو پھر کیا کہہ رہی تھی تم مجھے مشرکی بیٹا کہہ کے امی نے کامرے سے نکال دیا اور تم گھر سے نکالا اور کیا کرتا شہناز مامی مان جائیں گی نا ارے ہانی that's not your problem میں مان گیا ہوں یہ کافی نہیں ہے اببو اببو مجھے برزالے اببو بڑے مجھکلوں سے میں جان بچاکر آئے ہوں بجھے اپنے بات رکھ لے یہ کون ہے مقصود اپنے ابوئے ہیلو کیا کہہ رہے تھے şahinaم کیا سنو اب کہنے اور سننے کو باقی کیا رہا ہے میں سمجھتا ہوں نا تمہیں کیا سمجھاؤ گے ہلو پیرسے ایک نیا جور لیکن سچائی تو سامنے کھڑی ہے نا بیس سال پرانی سچائی جیتی جاکتی لڑکی میرا ہی خاتے رہے اور مطمئن بے امفال کی کیا پریشا ہی نامی تھوٹے چھوڑو حانی کوئی میرے بیچ میں نہیں بولے گا اور آپ وہاں بیٹھی بھی کیا کر رہی ہے آئی شاہ باشی دیں نا اپنے بیٹے کو کیا آلا کام کیا ہے جاشن بنائے دے کے چڑھائیں آئے پوتی کو گلے لگائے آئے کیا آئے بیٹھ کے بات کریں گے کوئی بات نہیں کریں گے میرے گھر کے دروازے تم سب کے لیے بند ہو گئے وہ رہا دروازہ نکل جاؤ یہاں سے اور اپنی اس سوقات کو بھی ساتھ لے جاؤ اور تم کیا ایسے لپٹائے کھڑے بے ہو ساہاری کی ضرورتی سے نہیں مجھے ہے تم سب لوگ ایک ہو گئے میں اکلی دہ گئی کیسی باتیں کریے میں ہوں تو آپ کے ساشنے کی ہاتھ جاؤ ہاتھ مت لگانا مجھے ہانی ان سب سے گاؤں نکل جائیں میرے گھر سے میری زندگی سے دور ہو جائیں باکتا جی شاہینہ بی یہ دروازہ اچھی طرح بند کر دو اور چاکی دار سے بھی کہنا کہ بڑا گیٹ بند کر دے ان کے بدم سے لگی ہوئی ہوا بھی مجھے اس گھر کے اندر نہیں چاہیے ہلو ہمیں شاہینہ بی ہمیں ہمیں کہاں رہیں گے ہمیں تو چپ کریں ہمیں آپ کا اپنی پڑی رہتی ہے ہر وقت ہمیں چپ کر آدھے 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 تم یہاں کیوں آگے ہم سکتی زندگیاں بر باد کرنے کے لیے مقصود کا رشتہ دیکھ کر آئی ہوں مقصود کا رشتہ ہاں مقصود کا ارے بڑا بد نصیب ہے میرا بیٹا اسے تم نے چھوڑ دیا اس نے تواف کو چھوڑ دیا اب میں اس طرح اپنے بیٹے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی نا اب میں اس کی دوسری شادی تروا رہی ہوں اور مقصود مقصود سے تو میں نے حلف لے لیا اپنی فرما برداری دا اور نہ بھی حلف لیتی تو اسے تو میری بات ماننے پڑتی کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے نا کیسی بات راجتہ اب ہر بات بتانے کی جو نہیں ہوتی شاہینہ بھاوی پیسے بھی ظلم کیا اپنے مقصود بھائی کا اگر پہلے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھا ہوتا اجازت دے دی ہوتی نا دوسری شادی کی تو میرے باپ کی نسل ایسے تواف کی آنا پڑتی لیکن خیر اب بھی کچھ زیادہ دیر تو نہیں ہوئی بلکہ مجھے تو بہت اچھے کیشارے مل رہے امی جا کیونکہ میاں اور اممہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں چلے اممہ چلے اممہ چادریسا یہ لے یہ ہے آپ کی امانت لے کر اسے جائے میرا کام ہوا ختم کسی باتیں کر رہی ہے یہ آپ کی دماد ہیں بیوی کو لینے ہیں فضول باتیں مت کرو اب وہ قسم سے یہ چھوٹ بول رہی ہے میں شکس کو نہیں جانتی جیسے مکسوس نیا بیوی کے ماملے کی بیچ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں اب ایک اچھے باپ کی طرح دعائیں دو شف قصص کو یہاں سے بیاؤ یہی تو تم چاہتی تھی نا نہیں جائے گی یہ تمہاں شاہد بس یہ یہاں سے کہیں نہیں جائے گی یہ اپنے باپ کے سائے میں ہیں سنا تم نے ایسے ڈھلتے سائے کسی کے کام کے نہیں ہوتے ہیں میں اس کی ماں ہوں اسے لینے آئی ہوں اور اسے لینے چوتری کو بھی ساتھ لے کر آئی ہوں آجا میرا بچہ آجا میرا ساتھ پاپ کے ساتھ لہنے کے عرمان پورے ہوگے آجا ماں منتظر سمورت چلو تم ایک جیتی جاکتی لڑکی لینے آئی ہو وہ بھی زبردستی تمہاری بیٹی یہاں رہے یا یہاں سے چلی جائے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن یہ میرے گھر کی آن کا سوال ہے میرے ہی گھر میں آکے دھمکار ہے یا ہم شریف لوگ ہیں اس لئے شرافت سے کہہ رہی ہوں کہ جس دروازے سے آئی ہو اسی دروازے سے واپس چلی جاؤ اور آئندہ اس گھر کا رک کرنے سے پہلے سوچ لینا چلو چاندنی سونا نہیں تم نے سونا نہیں کیا کہ گئے گئے وہ اب جاؤ یہاں سے آج آج موسیقی 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 اسلام علیکم موسیقی 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 جب اپنا لوں گی تو پھر کیسی غریت آپ کی ناراضگی تیروزت ہے پک پک ارے تم سے کیا ناراضگی تم میں تو میرے باپ اور بھائی کا عکس چھلگتا ہے تو پھر آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں حارون چپو جا میں بات کر رہی ہوں نا مجھے بات کرنے دو میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہو شاہی نا تم جو کہہ رہی ہوتی ہو اور جو تمہارے دل میں ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے جوتے گھسوانا چاہتی ہو کیا چاہتی ہو میں اپنی ناک رگڑوں جھولی پھیلا کر تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں کیا کروں میں مائیں اولاد کے لیے مٹی ہو ہی جایا کرتی اور اگر اب میں نے کچھ کہا تو پھر تم کہو گی کہ میں نے تانہ مارا ہے ابھی میں جا رہے ہوں سوچ سمجھ کر جواب دے دی رہا چلو سنے اپنی مٹھائی اپنے ساتھ لے جائے خیرات سمجھ کر غریبوں میں بات دینا خود کو کبھی بھی اتنا بے قیمتی نہیں کرنا چاہیے کہ آگے والا مفت مانگنے لگے خود چل کر گئی تھی میں شناس بھابی کے پاس انہوں نے اس چیز کا بھی مان نہیں رکھا اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں کبھی بھی کوئی چیز بھولتی نہیں آپ جائے بختہ ہانی میں اپنا وعدہ پورا کر چکا اب تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہانی میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے میرے پاس تمہارے کچھ سوال کا جواب نہیں ہے ہارو اپنے نالائکی کی امید نہیں تھی تم سے کچھ سوال زیہانت کی حج سے اوپر ہوتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ پوپو کیا چاہتی ہیں انہی سے کیوں نہیں بوچھ لیتے اچھا انہی سے پوچھ لوں گا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو جو شاہین امی چاہتی ہیں اتنی تابیدار تابیدار آپ بھی تو اپنی امی کی تابیدار ہے آپ اکنی اجنبیت میرے الفاظ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہارو میری پیاری بیٹی میری مرزی کے بنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا تھی اسے چھوڑیں پوپو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں میں ہانی کو چاہتی اور تمہیں چاہتی ہوں میرے پیارے ایک لوتے بھگیجے پھر بھی پھر بھی کیا اپنی جان کا ٹکڑا تمہاری سک دل ماں کو دینے جا رہی ہوں تھوڑا سا تو مزہ لینے دو چی جی اور یہ بات اپنی ماں کو نہیں بتانا سمجھے موسیقی 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 بہت چا کہنے کو تو میں صرف مٹھائی کھلانے آئی تھی باقی کے سارے ارمان انشاءاللہ نکاح پر پورے کریں گے لیکن میرے بیٹے کو انگوٹھی پہرانے کا شوق ہو رہا تھا ہاں ہاں ضرور لیکن پھر ہم بھی انگوٹھی کا جواب انگوٹھی سے ہی دیں گے ہاں کیوں نہیں اور میری ارمان پورے کرنے کی قصر باقی ہے کیسی ہے بہت خوبصورت یہ لگے سارے رسم و رواج کو گولی مارو سارے رسم و رواج کو گولی مارو صاحب آئی صاحب آئی شاہ و خ 씹 ہن keep کیا ہوا چاہو مجھے بجھالے خ mijn بہی امی آئی اہا مجھے لے جائیں گے خ 再見 بلی چاہو مجھے بجھالے بلی مجھے بجھالے بہر DIE امی آئی اہا eins آئی اہا آئی آگھی آئی اہن مجھے لے جاہنگے آخر مسلا کیا ہے مہی امی آئی ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے وہ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتی ہے کوئی چودری نام کا لڑکا ہے اس کے پاس مجھے وہ دے دیں گے پلیز مجھے یہاں پہ رکھیں پلیز آنیں پلیز مجھے چھپا پہ آنیں پھپو اگر آپ کچھ کر سکتی ہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے تم کچھ نہیں جانتے ہارون اس لیے بیش میں مخ پڑ پھپو آپ کا دل تو بہت بڑا ہے مانا پھپا مقصود ہی کلتیاں کابلی معافی نہیں ہیں مگر یہ ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے اچھا چلیں مجھے بتائیں کتنی رقم کی ڈیوانڈ ہے میں دیتا ہوں شادی کے نام پر سودا ہی کر رہی ہے نا تو گاہب کوئی بھی ہو مجھے ہی بیشتو اپنی بیٹی ایسے گھوڑ گھوڑ کر کیا دیکھ رہی ہو سونیری موقع ہے اٹھا لو چیک اور یاد رکھنا یہ ڈیل تم نے مقصود سے نہیں شاہینہ سجاول سے کی ہے آئندہ اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا باجی نے منع کر دیا چاہدین تم تو اس کابل بھی نہیں کہ ملازموں سے جوڑا جائے کم از کم وہ میرے وفادار تو ہے خیر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کریں میں نے اپنے صرف شوہر سے ہی بات دی لو ہا گیا شوہر مقصود میرا صبر ختم ہو چکا ہے ممتاز خالہ اور راشتہ کو کئی اور شفت کرنے لو کیوں ہنچرن نکال کر سینے میں اتارنے کی حمد تو ہے نہیں بس باتوں کے تیروں سے میرا جکل چھلنی کرتی رہتی ہے میرے احسانات بھولا کر میرے مو لگ رہی ہیں ابھی چار دن پہلے تو آپ کی بیٹی کو بچایا ہے میں نے بنا ننچواری ہوتی اس کی ماں سے سمجھایا نہیں اپنی ماں کو آپ نے بس میرے خیال میں اس بار تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیا؟ یہی کے حد ہوتی ہے ہر چیز کی کیا مطلب یہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہی ہیں میری اجازت سے کر رہی ہیں آئیے ہم آپ میں رکھوں گا پپا کو آپ اپنے آپ کو تنہا بلکل مت سمجھے اچھی لگی تمہاری محبت ہے میں لیکن اب ہمیں روکنا مشکل ہے آپ کے لئے روکنا مشکل ہوگا پر میرے لئے روکنا کتے ہی مشکل نہیں دھم کی دے رہا؟ نہیں سمجھا رہا ہوں کہیں آپ نے یہ تو نہیں سمجھ دیا کہ پپو اکیلی ہیں اگر ایسا ہے تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا کہ ان کی آنکھ میں آس ہوا ہے اور جو میں کہتا ہوں اس کو پورا کرنے کے طریقے بھی جانتے ہیں موسیقی موسیقی آپ نے سوچا بھی کہ آپ اس طرح سے میری زندگی سے نکل جائیں گے نکلا نہیں تم نے نکالا ہے شاید بھول نہیں ہوتا تو کیا مجھے اتنی سی ناراض کی کا بھی حق نہیں ہے اس سے ناراض کی میں کیا فرق ہے معلوم ہے تمہیں موسیقی موسیقی میں اپنی جان لے لیں یا پھر آپ کی شاک سے لے لو موسیقی شاک سے کیونکہ آپ صرف موت ہی مجھے اپنی اعجازوں سے باز رکھ سکتی ہے موسیقی موسیقی میں نے آپ سے محبت کی اتنی کہ جتنی کسی نے نہیں کیا موسیقی محبت آج محبت کا مفہوم معلوم ہے تمہ محبت ہوتی کیا ہے جہاں پہ اتنے شاال گزراغ تھے اتنے شاہ میں اُور گزار لے لیکن تم نے میری عزت نفس پر حمد آگیا میری هنا میری مردانگی اس کا پھیلوں طلعے روندہ ہے تمہ آپ کیا تھے اور میں نے کیا بنا دیا آپ کو ابھی چار روز پہلے تو آپ کے آیاشوں کی قیمت ہلو احسان ہے تمہارا مجھ پہ ہمیشہ یاد رکھو احسان نہیں ہمارے درمیان تیہ ہوا تھا کیا گھاٹے کا سادہ گھاٹے کا سادہ اس کا احساس ہو گیا میں آپ کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دھوکی اجازت مجھے تمہاری اجازت چاہیے بھی نہیں اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے سکھا دے بے وفا ہی بنا دے بنا دے مجھے کوئی تم یہاں ہو تو دروازے بے کون ہے ممتاز خالاں پرانی حرکتیں چھوڑ دیجئے عمر گزر گئی ہے اب آپ کی اتنا نہیں معلوم جب میہ بیوی آپس میں بات کر رہے ہو تو مداخلت نہیں کرتے بہت سوچنے کے بعد میں آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے رہی ہوں اگر ایک شرط ہے میری تو تم میری لیے لڑکی تلاش کرو گی مجھے پاگل بنا رہی ہو یا خود پاگل بن رہی ہو تمہا کیوں میں کیوں نہیں ڈھون سکتی میری پسند پر کوئی شبہ ہے آپ کو مجھے تو آپ کی حیرت تو حیرت ہو رہی ہے آج تک جو کچھ بھی پسند کیا ہے میں نے کیا وہ اچھا نہیں تھا آپ کو بھی تو میں نے ہی پسند کیا ارے خیر ممتاز خالا تو کوئی بیوہ یا بچے ولی آپ کے سر پہ لاکے بٹھاتے گی میں ایسی بیوی ڈھونکے لاؤں گی جو آپ نے کبھی خواب میں میں نہیں دیکھی ہوگی ڈھونٹ لی ہے میں نے لڑکی مل گئی ہے مجھے اچھا کون ہے وہ تم ہانے تم ہوں وہ لڑکی تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوسکتا تم سے بہتر میرے درد کو کون سمجھ سکتا ہے کون مجھ سے اپنی محبت کر سکتا ہے شاہین امی آپ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی آپ کیا بات کر رہے ہیں ہاں اندازہ ہے مجھے بلکل ہے اندازہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہوسکتا ہانی شاہین امی میں بیٹی ہوں آنکی اور اسی طرح میں مقصود صاحب مقصود صاحب صرف مقصود صاحب ہے اور کوئی نہیں اتنے سالوں میں نہ تم نے کوئی رشتہ بنایا انچے اور نہ انہوں نے کوئی رشتہ بنایا توچھے کوئی نہیں ہے مقصود صاحب مقصود صاحب صرف مقصود صاحب ہے تمہارے کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہوسکتا اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے سکھا دے سکھا دے بے وفا ہی بنا دے بنا دے مجھے کوئی بدوا دے دو آ دے یا تو زہر پلا دے پلا دے پر یوں نہ سزا دے ایک خاص وجہ سے بلایا ہے آپ نڈکی چنگلی ہے اچھا بتاو کون ہے وہ گوھرے نایا ہانی 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 وہ جو تمہاری بیٹی ہے ہاں جو میری بیٹی ہے تب آخراب ہو گیا تمہارا شرما نہیں چاہیے تمہیں ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہوئے بیٹی ہے وہ تمہاری یہی تو یہی تو بات ہے میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے میری لے پالک بیٹی جس سے میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے اور تمہارا تو خون کا کیا زبان کا رشتہ بھی نہیں ہے آپ ارتبوش کو اس گھر میں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہو جب آپ موجود ہے میں لے کر آئیوں میری بیٹی آپ کی نہیں اور اگر ہم لے کر بھی آئی ہوتے ہیں تو شرع منا نہیں کرتے آپ نے سنا نہیں شرع میں کیا شرع شید کی بات کرنے کی بجائے شرع کرو جو تم کہہ رہی ہو بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا میں اور آپ کو میری بات ماننا پڑے گی دیکھو شاہینہ میں لچی ضرور ہو سکتا ہوں لیکن اتنا کھٹی اور کمینہ نہیں کہ تمہاری کہیں ہوئی بات پر عمل کر کے اپنی آپ کو اپنی ہی نظروں سے گرا لو علاج کروا اپنے دماغ کا مجھے آپ کی کوئی بھی بات بری نہیں لوگی تھنڈے دن سے سوچتا لیں اگر میری بات پر یقین نہیں آرہا کیا تو کسی عالم دین سے فتوہ دے تسلی کر لیں اپنے اس وقت میرا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے تمہارے لئے بھی اپنے سے لئے بھی مقصود بہت محبت کرتی ہوں شاہ نمی بہت محبت کرتی ہوں شاہ نمی جان دے سکتی ہو میرے میں میں جان دے سکتی ہوں آپ کے لئے اب میری جان لے لے میں اس تک نہیں کہوں گے لیکن یہ نہیں کر سکتی چھوڑ دے نا بہم کو جان دے مقصود مان جائے پلیز میری خاتم میری خاتم میری خاتم میری خاتم کبھی بھی نہیں تماشا مت بناو میرا حانی بہار سب لوگ انتظار کر رہے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتی ہے مجھے آپ جانے سے یہاں سے مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ شائنامی مجھے مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو وہ ماں باپ جنہوں نے چند پیسوں کے لیے تمہیں ہمارے گھوٹ کر دیا تھا تو قیمت تو آپ بھی حصول کر رہی ہیں مجھ سے تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس ماں کے باس سے دی چاہوں جو کم اس کا مجھے اپنی بیٹی تو سمجھے گی قیمت وصول کرنے کی بات کری ہو نا تو تو سنو ہاں قیمت چاہیے مجھے میں نے ہمیشہ غلط اندازے لگایا ہے ہانی اور ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے مجھے لگتا تھا اس پوری دنیا میں صرف تم ہو جو میرے درد کو سمجھ سکتی ہو میری لیے جان دے سکتی ہو کیونکہ میں تمہارے لیے جان دے سکتی ہوں مالی ساپ آگے بی بی جی نہیں شاینامی پکو اسے تیار ہو جاؤں شاینامی مبارکو بھائی شاہینہ بھابی ویسے بڑی حمد دکھائی آپ نے لیکن کہاں گئے آپ کے وہ دیروں کپڑے زیور دکھائی تو کچھ نہیں دے رہا کم از کم لال دوپتہ ہی اوڑا دیتی نہیں بہو مل گئی آپ کو ممتاز خالا باقی سب کچھ پہ مل ہی جائے گا راشتہ آپ کو بھی نہیں بھابی ملی سارے ارمان پورے کر لی جائے میں تو کر ہی دوں گی کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے میں تو اپنے سارے ارمان پورے کروں گی کیوں اما انشاءاللہ انشاءاللہ شاہینہ بھابی کم از کم گلے لگا کے مبارک بات تو دے دیں ہانی کو سب کچھ سے صاحب دیا ہے مبارک کہنے میں کیا رہ گیا ہے موسیقی 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 کوئی اور لڑکی ہوتی ہے تو شاید میں بھی یہی سوچتی موسیقی 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 جب تم رازی نہیں تھی تو پھر رہے انکار کیوں نہیں کر دیا تمہیں میرے سارے راستے بند کر دیا گئے چھے موسیقی ہارون چلا گیا با دے کر کے بھاگ گیا کون ہارون میں کسی ہارون کو نہیں جانتی یہ تو بڑی اچھی بات ہے جب تم رازی نہیں تھی تو پھر تمہیں انکار کیوں نہیں کر دیا آپ بھی تو رازی نہیں تھے وہ تو شاہینہ کی وجہ سے موسیقی اچھا چلو بس کر دو رو مات رو مات رو مات تم آرام سے بھو آرام سے بھو شکون سے سو جاؤ تمہیں پریشان ہونے کے ساتھ میں ہارون یہ کیا ہوئے تمہیں کیا حل بنا رکھا ہے کیسے ہوا یہ سیادہ بنے مات پپو جیسے آپ جانتی نہیں ہیں نہیں مجھے واقعی نہیں مانو کسی سے لڑکا آیا ہو کیا یا اللہ میری عمر لگ جائے تمہیں تم میرے بھائی کے لوتے بیٹے ہو مجھے باتوں میں ماتول جائیں آپ مجھے صرف وہ بتائیں جو میں پوچھ رہا ہوں کیا بتاؤں ہارون میں نے تو مکسوٹ کو صرف دوسری شاہدی کرنے کی اجازت دیتی تاکہ وہ مجھے نظر انداز نہ کریں میں بھی امکی خوشی میں خوش ہو لگتی مجھے کیا معلومتا کہ وہ ہانی کا ہی نام لے دیں اور ہانی نے بھی ہاں کر دی یہ نہیں ہو سکتا میں ہانی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ ایسی بلکل نہیں ہے ارے تو میں جھوٹ کیوں بولوں گی تم سے میں تو خود ابھی تک شوٹ کہ میری میری ہانی نے اور تم تم مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں تم ہی تو اسے چھوڑ کر گئے تھے نا چھوڑ کر گیا یہ کس نے کہا آپ کو تھپڑ کس نے مارا تھا تم نے ہی مارا تھا نا اسے تھپڑ بھی اسے مارا جاتے جس پہ حق رکھتے ہیں اور مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مجھے تو لگتے سب کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے آپ کا باتیجہ ہوں آپ کو ہی جانوں گا میں نہیں ابھی تک کوئی بندوبرس نہیں ہو پایا ہاں ٹھیک ہے آپ پلیز فیک بک پر سٹارٹس ٹال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اسا لگتا ہے جیسے 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 تم نے مجھے پجاجہ دو کر دیا ہے میں تو واقعی تم سے محبت دیا میں تو واقعی تم سے محبت دیا پلیز آپ آپ مجھ سے شبح سے بات مت کیا کریں میں آپ کے موسیعے ایسے الفاظ نہیں سن سکتی جب بہت تکلیف ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں کھاؤں گا کچھ میں لیکن میں خود کو روپ بھی نہیں کھاؤں گا میں نے پوچھا مقصود ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوال مت کیا کریں خانی میں تو صرف اپنے تسلی کرنا چاہتی ہوں تمہیں تکلیف پہنچے یہ مجھے گھوارہ نہیں ہے بچپن میں بھی تمہیں ساتھ جانتی ہوں شائنا میں میری ذرہ سیوئے تکلیف آپ سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوئی بار بار اس چیز کو مد دہرایا کریں مجھے اچھی طریقے سے اور میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے سارے احسان اتار دوں بہت تلک بولنے لگی ہے تو کوشش کروں گے کہ میٹھا بولی بڑا اوکھا بولنے لگی ہے آنے بی بی بس مو سیکر بٹھے رہتے ہیں سارا دل مجھے خوش نہیں لگتے مقصود صاحب کے ساتھ یہ کیوں کیا تم نے مرسا پیسے کیوں اڑایا تم نے مزاگ میٹی محبت کا تم تو بہت کوشش لگ رہی ہو یہ لپاس ہے سنگھار پیسہ تو میرے پاس مقصود سے زیادہ ہے رکو میں تمہیں تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک تو میری بات کا جواب نہیں دیتی بولو جب میں بولنا چاہتی تھی تو تم کچھ بھی سنگھ گئے تیاری اور اب میرے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں چھوٹ بولتی ہو تم اب بھی چھوٹ بولا تھا اور اب بھی چھوٹ بول رہی ہو تم اب بھی چھوٹ بولنے کے لئے کچھ بھی چھوٹ بولنے کے لئے کچھ بھی چھوٹ 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 مبارک ہو وہ ماں بننے والی ہے ہنے بیوکی بہت طبیت خراب ہو گئے لگ رہا اسپطال جانے کل ٹائم آگیا ہے آرے چلو مبارک مکسو صاحب آپ کیا بیتا ہاں بڑی ملبانی ہے شکریہ آئے اممہ میری اممہ کی خواہش پوری ہوگی ہاں اللہ کلاب شکر ہے بیٹا دیکھا تو نے یہ فرما برداری کا اندام ہے بہت بہت مبارک ہو مکسو میری قربانی نے آج تمہیں یہ دن دکھایا مبارک ہوتا اچھا ہاں بڑی ماز پہت کری ہو انا گجو گجو چو موسیقی شانا بی بی مالش کے بار زرہ سخت ہاتھ لکھنا پڑتا ہے تاب ہی تو لوشن ہٹیوں میں جاسب ہوتا ہے اور بچے کی ہٹی مسپوت ہوتی ہے ہے نا کیا باتیں چل رہے ہیں تجھ مجھے نہیں 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 میں نے نی سے کہہ رہا تھا کہ بس بہت ہو گیا کب تک اس کمرے میں تم نے رہنا آئیا اب آجاو واپس اپنی کمرے میں اپنا تو برا ہانی کہیں نہیں جائے گی کیا کوئی پہلی کہی ہے سیدھی بات کی ہے بچہ ہو گیا اور ہانی کا کام ختم کیسے سمجھاؤں آپ کو موکسو کس طرح دل پر پتھر رکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا بلکہ پتھر نہیں اپنے دل کو کچل دیا تھا میں نے آپ کی خاتر مقصود آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کی خاتر اس شراکت کو دیکھنے کے لیے اندھی ہو گئی تھی اس شراکت کو محسوس کر کے میری روح چھلنی ہونے لگی تھی مقصود آپ کی محبت نے مجھے ساری دنیا سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا چھوڑ دے اسے پلیز چھوڑ دے آگے روکے آپ کو سرسی محبت نہیں رہی مجھ سے ترس نہیں آتا آپ کو مجھ پر فکیر بنا دیا آپ کی محبت بس کرو فکیر بے نیاز ہوتے ہیں اور تم بھی تو رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کچھ نہیں کرسکتا تمہارے لئے میں سبال ہی پیدا نہیں ہوتا بس بس اب تو ہی بتا دے بتا دے کیسے جینا ہے زکھا دے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کرے کہ وہ پھو چھوٹ بول رہی ہیں چال چل رہی ہیں اور ہم چالم نہیں ہیں بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم ہوا ہے ہم میاب میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں انہیں ہانی کو الزام دیتا رہا اور وہ رو کر دعایاں دیتی رہی گرگر آتی رہی اپنی صفائی بتاتی رہی اپنی غلطی پوچھتی رہی حارون میرا مطلب یہ نہیں تھا یہ پتر ہی تمہیں کیا کہ کر لائی ہے ارے بھائی میں کیوں لے کر آئی ہوں تم ایسا کرو وہ رسولان اور جو دوسری نوکرانی ہے نا ان سے جا کر پوچھ لو وہ ہی تمہیں بتا دیں گی سنوڑا نوکرانی ہے تک یہ جانتی ہے حارون میری بات سنو یہ چال باز ہے یہ تمہیں مجھ سے متنفر کرنا چاہتی ہے بیٹا بس آپ جھوٹ بول رہی ہیں آپ صرف اپنی بات کریں انہیں آپ کے اوپر اندھا اعتماد کیا حارون اف کیا ہوا پوپو آپ کو آپ ٹھیک ہیں تکیت خلاب ہو رہی ہے نوی رسولان پانی لکر آؤ اے نہیں میری دوائیاں گھر پہ ہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے مجھے بس گھر چھوڑی چلے میں آپ کو دوکٹ کے پاس لے چکتا ہوں اے نہیں نہیں مجھے بس گھر چھوڑوا دو چلے میں آپ کو خود گھر چھوڑ دیتا ہوں ہاں حارون چلو 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 حارون تم چلے جاو یہاں سے میں نے کہا نا آنی یہ سب کچھ امی نے کریئٹ کیا تھا اور میں اندے بھروسے میں مارا گیا مقصود کو بلا کر لائیں جلدی سے باہر ہی کھڑے اور سنو جیسا میں نے سمجھایا نا بلکل ویسے ہی کرنا کوئی غلط ہی نہیں ہونی چاہیے برنا سارے کی اکھرائے پہ پانی پھر جائے دھوکا کیسا دھوکا حارون ایسے کی سکھی میں سنو سنائم آپ بھی اکین کر کہ میری محبت کو کچھ لگر چلے گئے تو نہیں مقصود آپ پلیز اندر نہیں جائے گا آپ یہی رہے ایسے کیوں نہیں اندر جاؤں میں وہ دونم آسوم ہیں نا ابھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا نا کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہاں کون دونوں اے حانی اور حارون 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 دیکھیں آپ تیش میں نہیں آئیے کہ میں سمجھاوں کی حانی کو اسے باتاؤں کی کہ وہ ایک اسطاار شکس کی بیوی ہے کیا سمجھاوں کی تم اسے دیکھیں وہ میرا ایک لوتا باتی جائے میرے میرے باپ کا بارس ہے آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے آپ کو میری کسم ہے بس ہٹو میری آنگی سے مقصود پلیز آپ اندر نہیں جا سکتے ہاں تمہا خراب ہے تمہا ہٹو تمجھے سزا دی سکتی موسیقی موسیقی یہ کیا ہو رہا ہے ہاں کیا کر رہی ہو بند کبرے میں اس کے ساتھ کونسا کھل کھل رہی ہے تو چلو یہاں سے چلو چلو اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا اجازت اجازت میں اچھا ہوں تو اس کی جان لے سکتا ہوں یہ بیوی ہے میری بیوی آپ اس قابل ہیں کہ اس کے شوہر کے لائے جائے آپ تھے ہی غلط آدمی گھر میں بیٹی بنا کر لائے اور اسے شادی کر لی شرم آنی چاہیے آپ کو ہارون خاموش ہو جاؤ تم جاؤ یہاں سے میں بغیر ہانی کے نہیں جاؤں گا میں اس خبیس شخص کے چونگل سے سے نکال کر رہوں گا میں ہر شاہ کی تلافی کروں گا چلو تھوڑے پوپو مجھے ہارون 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 تمہیں میری قسم چلوڑا مجھے مجھے نہیں بلا کہ اس میں جو بھی کچھ کا ہے اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتی ہوں خدا کی قسم میری ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نہیں جانتی کہ یہ یہ ہا برس برس نہیں دیکھنی تمہاری شکل میں دوبارہ نہیں دیکھنی ختم ہوں کیا یہ رشتہ چلی جاؤ میری زندہ کی ستم طلاق دیتا ہوں ماں تمہیں طلاق ہانی 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 سوچ آپ نے مجھے طلاق چھیتے ہیں شاہنم بھی طلاق کیا؟ 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 کیا تری؟ انہوں نے مجھے طلاق دے دے شاہنم بھی شاہنم بھی ہاں غارون کوئی خبر ملی؟ ہاں نہیں کی؟ ہاں لیکن خبر ملنے تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں پوپو؟ تم صرف جواب کو اگر مل گئی تو کیا کرو گے؟ اپنا ہوگے اسے؟ نام دوگے اپنا؟ کیا پھر یوں ہی؟ سوال پوچھ رہی ہیں یا رشتہ دکھا رہی ہیں پوپو؟ مل جائے گی تو کیا کرو گے ہارون؟ اپنے نا کردہ گناہوں کا کفارہ دا کروں گا اپنا ہوگے اسے؟ بل شک؟ شادی؟ کس سے شادی کرنوں شاہنم بھی؟ کون شادی کرے گا مچھے؟ ہارون ہارون یہ تمہارے لئے ہارون سب کیا ہے پوپو؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہارون کو میں تین جوڑوں میں لے کر جاؤں گا ہی کہتے تو سب ایسے ہی ہیں لیکن پیٹی کو کون بھیلا کھالی ہاتھ بیشتر؟ آپ بھیجیں گے پوپو؟ چونکہ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں بہت الزام لگے ہیں اور اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آنی میرے لیے سب سے ایمپورٹنٹ ہے یہ چیزیں میرے لیے کوئی مائنی نہیں رکھیں خوش رہا مطا یہ فائل اپنے پاس رکھنا جی اچھا اور سمان بھاکی کسب رکھتی ہے؟ جی میں نے سارا سمان رکھ دیا ہاں بھی رکسط ہی کریں چلو چلو یہ شاہیا میں احمد کا خیال رکھیے گا تم بلکل پریشان مت احمد بلکل ٹھیک ہے میں اسے لے جانگی ٹوٹنگل میں خوشی کا موقع ہے خوش ہو جاؤ اتنے سالوں کے ساتھ میں اتنی نمبی جدائی تو کبھی بھی نہیں ہوئی اب تو وہ وجہ بھی نہیں رہی جس کی وجہ سے تم نے دربدری کو چند لیا تھا میرا خیال کیے بغیر؟ موسیقی آجاؤ مقصود تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے میں اور ہمارا بیٹا مشہود میں نے آج ہی اس کا نام بدل دیا ہے ایسا نام جس میں شاہینہ اور مقصود موجود ہیں موسیقی آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں شھ موسیقی بچا ہانی کو دو ہانی کو؟ نہیں کبھی نہیں یہ میرا فیصلہ ہے بچہانی کتاؤ مقصود کیا ہو گیا آپ کو یہ ہمارا بیٹا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا وارث ہے جیسے آپ کا نام کوئی نہیں بتل سکتا جیسے ماں کا نام بھی کوئی نہیں بتل سکتا یہ ظلمت کریں آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہمارا بیٹا ہے یہ مقصود ہمارا نہیں میرا بیٹا ہے ہانی کا بچہ بس ساری زندگی میری ماں مجھے تمہاری اصلیت بتا دی رہی لیکن میں نے اس کی کبھی ایک بھی نہیں سنی پٹی بندی تھی میری آنکھوں پہ کیوں بھول گی تم کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا اور جب اس نے انصاف کیا وہ تمہاری قوت خالے ہو گئی کچھ نہیں بچا تمہارے پاس یہاں تک کہ میں بھی نہیں نہیں مقصود آپ ایسا نہیں کر سکتے محبت کی ہے مرہ ایسا سچی محبت محبت کی ہے محبت کی ہے کاش کہ تم نے مجھ سے نفرت کی ہو دی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا مجھ معاف کر دینا تم معاف کر دو گی تو کم اس کم سکون کی اید سے سکو گا میں نہیں چاہتا ہوں کیا محمد کی پروریش ایسی مہکار اور چلاک عورت کرے تمہاری قوت میں پلے گا تم ایک اچھا انسان بنے گا تم ایک اچھا انسان بنے گا بات کریں ایسا مرسو پلیس بات کریں ایسا اللہ کی رضا میں راضی رہا جا سکتا ہے شاہین اگر انسان اس کی منا کی ہوئی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زبردستی نہ کرے تو اتنی آسان بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آئی کم بنا دیکھو ہم اولاد کے قابل نہیں ہوں ہمارا یہ ہی انجام ہونا تھا تنہائی انہائی انہیں تو سارے رشتے بڑی خود تو غرضی اور دھوکے سے بنائے تھے محبت کا شعادہ کیا اعتبار کا خون کیا میں نے اسی لئے یہ فیصلہ کیا کہ میں میں اس کو اس کی ماں کی کوت میں ڈالایا یہ ہی منی سزا ہے یہ میرا کیا قصور تھا میں ماں کیوں نہیں بن سکی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلوں کے آگے کیوں نہیں لگاتے ہیں بس عدب اور اعترام سے سر چھکا جاتے ہیں تو کیا ہمیں ہمیشہ اور چھکا رہاں اسی تنہائی کی سندگی جینی پڑے گی نہیں مکسون اببا جی کہتے تھے کہ پیسے سے ہر چیز سے ہر چیز ہے موسیقی موسیقی